جی اسلام علیکم اچھا یار آج کی ویڈیو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہونے والی ہماری تو ابھی میں ہوں اپنے لوسن کے کھیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا لوسن میں نے اپنی بکریوں کے لیے تیار کیا ہوئے یہ بلکل ابھی ماشاءاللہ ریڈی ہو رہا ہے کٹائی کے لیے تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے لوسن اور برسین میں فرق کیا ہے تو ابھی میں بھائی رایا تھا سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو چھوٹی سی شیر کروں لوسن اور برسین میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دو تنے ہیں ایک ہے یہ برسین کا یہ دیکھیں اس کے ساتھ کتنی شاخیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لوسن ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں اوپر سے لے کے دونوں کی ایج ایک برابر ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل واضح نظر آ رہا ہو دیکھیں تنہ بھی سکت ہے اور نیچے تک اتنی زیادہ شاخیں ہیں یہ دیکھیں اس کا تنہ کافی زیادہ ہارڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل پھٹ گیا یہ فرق ہے لوسن اور برسین میں یہ دیکھیں اتنا زیادہ اس میں ہوگا تو خود با خود ہی اس میں پروٹین زیادہ ہوگا اس میں غزائیت زیادہ ہوگی اس میں طاقت زیادہ ہوگی جب اس کو پر شاہیں زیادہ ہوں گی تو یہی فرق ہوتا ہے لوسن اور برسین میں یہ دیکھیں اس میں پانی کی مقدار جو ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے لوسن میں آپ یہ دیکھیں اس میں جب ہم کاشٹ کرتے ہیں تو اس میں مین زیادہ طرف جو فرق آتے ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس میں جڑی بوٹی کا کافی زیادہ اگاہ ہو جاتا ہے تو ابھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ گراس ہے اور اس میں کاشٹی بغیرہ بھی آ جاتی ہے لیکن وہ وقت کے ساتھ جب آپ پہلی اس کی کٹائی کریں گے تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کاشٹی اور جو زیادہ سار زیادہ جو بوٹی چلتی ہے وہ امبرویل ہے امبرویل جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے لوسن میں اور اس کا جو پاکستان میں بیج وغیرہ آ رہے ہیں اس میں قدرتی طور پر ہی انہوں نے یہ ایڈ کی ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں سے ایک دفعہ اس کی کاشٹ ہوئی وہیں سے آگے جو لوکل بیج چلتا آ رہا ہے اس میں امبرویل آتی ہی آتی ہے کوئی جتنا مرضی خرید لے اچھا بیج لوکل کے طور پر تو اس میں امبرویل آئے گی ہی آئے گی تو اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی زمین پہ پہلے کچھ ایسا کاشت تھا جہاں پہ آپ نے امبرویل تھی اور جب دوبارہ کاشت لوسن آپ نے کیا ہے تو اس میں دوبارہ گروہ ہو گیا تو آپ یہ بھی دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تقریباً ڈیڑھ فٹ گہرائی میں کھود کے پھر یہ ہم نے لوسن کی کاشت کی تھی اس پہ کلر ڈالا تھا بہت زیادہ اس کے بعد پھر ہم نے کاشت کی تھی لوسن کی تو ابھی اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ بیچ پہلے ہی زمین پہ موجود تھا جو تھا وہ آپ دیکھ ستے ڈیڑھ فٹ تقریباً گہرائی کر کے پھر ہم نے یہاں پہ لوسن کی کاشت کی تھی تو لوسن بہترین ہے میں نے بڑی منت سے اس کے اندر سے امبرویل کو بلکل جڑ سے ختم کر دیا وہ کیسے جب ہم نے پہلی کٹائی کی تھی وہ تین چار لوگوں نے مل کے تھوڑی تھوڑی کر کے کی تھی ہم نے سارا پروپر پورا ایک ایک دفع میں ہی نہیں کٹا تھا یہ پورا ایک اکر نہیں ہے یہ تین کنال جگہ ہے تو ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے تقریباً چار ہم نے پوشن کیے چار پوشن مطلب آپ کو نظر آ رہا ہوگا سینٹر پہ یہ دیکھیں یہ اس کی بورڈر لائن ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر پہ یہ چار پوشن کیے اور چار پوشن کر کے ہم نے ایک ایک کر کے پوشن کٹا تھا اور بڑے ہی احتیاط اور اچھے طریقے سے کٹا اور امبرویل کو ایک تو ٹوٹنے نہیں دیا اس کے پیسز نہیں ہونے دیئے اور دوسرا جب ہم نے اس کی کٹائی کی تو ہم نے ایک ایک تین کا اندر سے چن لیا امبرویل کا ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا ٹائم تو لگ گیا کٹائی کرنے میں دیکھیں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ایک کر کے تین کا سارا اس میں سے اٹھا لیا ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ امبرویل کوئی بوٹی نہیں ہے اس میں تو اس لئے آپ اس کی گروہ دیکھیں ابھی یہ تقریباً وان منت کا ہونے والا ہے ابھی اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کورا اور سردی بہت زیادہ تھی اس لئے اس کی گروہ کافی سلو ہو گئی تھی لیکن ابھی ماشاءاللہ دوب کافی اچھی نکل رہی ہے تو اس کی گروہ بھی جو ہے وہ بھی فاسٹ ہو چکی ہے ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اگاہی ملے امبر دیکھ لیں اس میں کوئی تنہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں اتنے زیادہ تنہیں نہیں ہے یہ صرف پاپڈی ٹائپ ہے خالی کھلڑ ہے اس میں صرف پانی ہی ہوتا ہے اور لالہ آس پہ یہ ہوتا ہے بلکل سادہ سیمپل ستین کے اور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوسن ہے اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ شاہیں ہیں اس کو پر صرف یہی فرق ہے ان چیزوں میں اور یہی چیز اگر آپ اچھے سے سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ جل جائے گیا چارہ جات کی ملکہ لوسن کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین غزائیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ بھی ایسا ہی کریں اپنے جانوروں کو آپ لوسن کھلایا کریں اور سب سے اچھی بات ہے یہ لوسن جو ہوتا ہے تین سال تک لگاتار چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ اگر اچھی محنت کرتے ہیں تو آپ کی جو پہلی ہے وہ میرا پہلی جو ہوتی ہے سال میں تھوڑی کم ہی آتی ہے لیکن اگر آپ اس پہ بھی تھوڑی محنت کر لیں تو آپ کا اس میں بھی کافی اچھا ریزارٹ ملے گا تو آپ نے بھی یہی کرنے آپ اگر نہیں آپ فیل وقت کر سکتے تو آپ برسین اور لوسن ایک ساتھ کاشٹ کریں برسین گلہ ڈال لیں کیونکہ زیادہ تھا جو دیسی فارمنگ کر رہے ہیں گوشت کے لیے چھوٹی ٹیڈی نسل کی بکریاں ہوتی ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں وہ کھا کھا کے سارا دن بشاہ بار بار کرتی ہیں اس لیے وہ پانی بھی خارج کر لیتی ہیں تو اس میں سے برسین میں سے پروٹین بھی نکال لیتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ڈرائے کر کے رکھ لیں لوسن کو تو یہ جب ہمارے چارہ ختم ہو جاتا ہے برسین کا تو اس کے ساتھ جب ہمارا تیار ہوتا ہے مکہی ہے جوار ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو باجرہ ہے جب یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو اس میں گزائیت پروٹین بہت کام ہوتی ہے میں پروٹین بہت زیادہ کام ہوتی ہے اور یہ اتنی زیادہ مقدار میں جانور کھاتے بھی نہیں ہارڈ اچھا رہا ہوتا ہے تو اس نسبت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سیزن میں تین سے چار مہینے جو آتے ہیں وہ سینٹر والے پانچ مہینے آپ ان میں لوسن ڈرائے کر کے رکھا ہوا یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس دوسرا چارہ اگرہ نہیں ہوگا کھلانے کو تو آپ ڈرائے لوسن آپ کے پاس ڈرائے میٹر میں پڑا ہوگا تو آپ یہ نکالے نکال کے بڑے اچھے سے بڑے شوک سکھاتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا تھا پرس ٹائم جب ہم نے اپنا لوسن دیار کر کے جانور کو ڈالا تھا تو ہم نے یہی کیا تھا جانور کے ایک آر دن انہوں نے نخرہ کیا تھوڑا تھوڑا کھایا زیادہ نہیں کھایا پھر ماشاءاللہ سینوں نے بیٹ بھر کے اور بہت بڑے اچھے طریقے سکھانا شروع کر دیا تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے اپنے جانور کو ڈرائے میٹر پر لگا سکتے ہیں اور اس میں جو مین چیز آ جاتی ہے ہمارے گوہوں میں زیادہ تر یہ چلتا ہے کہ یار اس میں ہمارے پاس جگہ ہوتی ہے اور ہم جو جنتر ہوتا ہے اس کی کاشت کر لیتے ہیں تو جنتر بھی ایک بہت اچھا اپشن ہے تو آپ جنتر کا استعمال کریں آپ ساتھ لوسن ڈرائے کر لیں تو تھوڑا تھوڑا لوسن استعمال کرویں اور ساتھ جنتر کا بھی استعمال کرتے رہے تو یہ آپ کو ڈبل تریپل فائدہ ہوگا میں کہتا ہوں اگر آپ جنتر اور لوسن کا استعمال کریں تو آپ کو بندے کی ایک پرسنٹ بھی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا زیادہ افیکٹیو ہے تو آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ